السلام علیکم جی پیارے بھین بھائیو کیا حال چالے امیدہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ہم سب بھی ٹھیک ہیں اللہ کی رحمت ہے شکر اللہ کا جہاں بھی رہیں خوش رہیں ہستے رہیں مسکراتے ہیں اور ہمارے لئے دعا کرتے رہیں تو ماشاءاللہ جی آجمعت مبارک کا دن ہے تو آپ سب کو جمع مبارک ہو تو صبح میں نے کام کر لیا ہے سارا روزہ رکھنے کے بعد ان کے سہری کے بعد پھر نماز پر کے قرآن پاک اطلاع بات کر کے میں نے گھر کا کام شروع کرنا شروع کر دیا تھا تو گھر کا ماشاءاللہ کام بھی سارا میں نے کر لیا ہے کپڑے میں میں نے کچھ بچوں کے تھے وہ بھی دھونی ہیں کچھ مرے اپنے بھی دے ابھی بھی کچھ بکو کے رکھوں میں وہ دھونے ہیں باقی گھر کا برطن وغیرہ چھاڑو یہ سارا کام میں نے کر لیا ہے آج ہم میں نے جانا ہے باجی کے پاس کیونکہ ان کی طبیعت بھی پوچھنے جانا ہے دیکھنے جانا ہے ان کو ویسے فون بھی کرتی رہتی ہیں ان کو پوچھتی رہتی ہیں لیکن دیکھنے کی بات اور ہوتے ہیں کہ دیکھ لوں گی تسلیح ہو جائے گی تو آج جمعہ نماز کے بعد انشاءاللہ پر باجی کے گھر جائیں گے اسی وجہ سے آج ریسیپی کی ویڈیو نہیں ہوگی بس نورمال بلاگ ہی ہوگا کیونکہ آپ نے شیئر کرنا ہوتا ہے ہم نے کہ ہم جو جو کام کر رہے ہیں تو اس لیے آج ریسیپی نہیں بنا نہیں تھی تو ہم نے کہا آج بلاگ میں آپ کو بتا دیں کہ ہم نے کیا کیا کام کرنا ہے آج کے دن میں کل رات کو بارش آئی تھی تو میں چیک کر رہی تھی کہ پودوں کو پودوں میں بانی ہے نہیں ہے تو دھوپ ابھی اس کو لگنے دوں گی اسے اوپر کپڑا نہیں ڈالنا آج میں نے کیونکہ کل سارا دن کل بازل رہے ہیں تو رات کو بارش بھی ماشاءاللہ آئی تھی تو اسی لیے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے ہیں اس میں پودینہ وغیرہ ساری چیزیں پودینہ اب نکلنا شروع ہو گیا ہے سارا سارے گملوں میں میں نے پودینہ جو لگایا تھا وہ ماشاءاللہ اب یہ ٹماتر کا پودا ہے باجی کے گھر سے میں لائی تھی تو اس گملے میں میں نے لگا دیا ہے تو یہ ہے میرچ کا پودا ہری میرچ تو یہ پودینہ ہے سارا سولہ روالہ جو پندہ ہے آج ہم نے چلانا شروع کر دیا کیونکہ پلیٹ بھی میں نے لگا دیا ڈی سی پنکہ تو پلیٹ بھی آج میں نے نکال لیا ہے باہر کیونکہ کافی ماشاءاللہ جب دھوپ نکلے تو کافی گرمی ہونے لگ جاتی ہے تو اس لئے کچھ ہم نے کہا بجلی کی بھی بجت کی جائے کیونکہ بجلی اتنا مہنگی ہے تو دن کو تو یہ استعمال ہو سکتا ہے رات کو بھی بجلی ہوتی ہے تو استعمال کر لیتے ورنہ ساری رات بچھا تنگ کرتے رہتے ہیں تو اس کے علاوہ یہ والا پنکہ بھی ہمارا جو یہ پنکہ ہے فرشی پنکہ ہم اسے کہتے ہیں تو یہ بھی ٹوٹ گیا تھا یہ جالی بغیرہ ساری اس کی ایسے ہلتی تھی بلکل کام نہیں کرتی جب ہم چلاتے تھے تو ہم سیدھا اس طرح کڑا کرتے تھے وہ اس طرح کر جدا تھوڑی دیر بعد تو اس لیے ہم نے انہیں اسے بھی بنوا لیا کیونکہ پرانی چیزیں پھینکی نہیں جاتے اگر اسے بھی بنواتے اگر ہمیں نئی کے فرصہ دوتی تو ہم نئی بھی لے لیتے کیونکہ یہ بھی بہت پرانا تھا پرانی چیزیں کام آ جاتی ہیں تو ہم نے کہا تھوڑے پیسے رکھتے ہیں تو انہیں بنوا لیں تو اسے بھی ہم نے بنوا لیا ہے تو ماشاءاللہ یہ بھی رات کو ہمارے کام آئے گا گرمیوں میں انشاءاللہ ماشاء اللہ بہت ہی پورا ہے یہ بھی آٹھ دس سال ہو گئے ہیں اس کو بھی جب ہم نے لیا تھا تو یہ بھی بلکل ختم ہو گیا تھا تو یہ والی جالی جو ہے نا سامنے والی یہ بلکل ٹوٹ گئی تھی کیونکہ پلاسٹک کی تھی تو ہم نے پھر یہ والی جالی لگوا لی ہے بچوں کا ڈر لگ جاتا کہ ہاتھ وغیرہ کہیں انگلیاں بچوں کی کٹنا جائیں تو یہ بھی یہ بھی جہانی ہے نا اس میں سے پانی جو گزرتا ہے پانی گزرتا ہے اس سے تو یہ بھی بنوانی ہے کیونکہ جب ہم نے بنوانے تھی تو انہوں نے کہا ابھی ہمارا بہ تیر ہورا ختم ہو گیا ابھی نہیں لیا تو ایک مہینے تک آ جائے گا کیونکہ گرمیاں بھی شروع ہو رہی ہیں نا تو بھی جب آ جائے گا تو تب بنوا لیں گے انشاءاللہ اور اس طرف ایشا کو میں نے جھولے میں سلا دیا ہے کیونکہ دونوں کو میں نے نحلایا ہے تو اسے میں نے جھولے میں سلا دیا ہے ابھی ڈیسی پنکر چل رہا تھا تو ایشا ماشاءاللہ سکون سے سو رہی تھی تو ہمنا یہاں پر بیٹھ کر ایشا کو جھولا دے رہی تھی اور ہمنا نے بھی تیاری کر لی ہے کیونکہ ہمنا نے جانا ہے ہمنا کے گھر ہمنا کہتے ہیں مجھے پراندہ پراندہ ڈالو کہاں جانا ہے آپ نے کہاں جانا ہے کس کے گھر ہمنا کہتے ہیں مجھے پراندہ جھولا نہ دے اس لئے بیٹھے ہوئے من پتہ نہیں اس کو نید آتی ہے کیونکہ اب نہا ہی ہے بچے جب نہا لیں تو جلدی سے سو جاتے ہیں تو ماشاءاللہ ہم یہاں پر باچھ کے گھر پہنچ گئے ہیں تو جمعہ نماز پڑھنے کے بعد میں اور کبیر کے بابا ایشا ہمنا اور محمد کبیر ہم یہاں پر آگئے ہیں تو ابھی پہنچے تھوڑی دیر ہو گئے تو پہنچے ہیں تو باچی نے یہاں پر دلیے کی دیکھ بنائی ہے کو خیرات کرنے کے لئے تو باچی نے مجھے کہا کہ برتنوں میں ڈال کے دے دو جہاں پر پہنچانا ہے وہاں پر بھی پہنچائیں گے پہلے بھی کچھ بانٹ دیا ہے باچی نے تو کیونکہ ہم تو ابھی پہنچے ہیں تو بیٹھے ہیں بچے سارے ہو جائیں گے گھر گھر جیسے پہنچانا ہے پہنچائیں گے بسم اللہ بسم اللہ تو اس طرح باجی سو رہی ہیں تو بری باجی کا پریشن ہوا تھا اب ماشاءاللہ طبیعت کافی بہتے رہے بہت اب ماشاءاللہ باجی بہت ٹھیک ہے اس لئے میں ہی تھی یہاں پر تسلیق کرلوں گے باجی کو دیکھ لوں گی تو ماشاءاللہ اللہ بھی قبول کرے جو باجی نے خیرات کیا اللہ ان کی قبول کرے اللہ اللہ ان کے دکھ جو ہے نا وہ خوشیوں میں باجی نے کہا دو چکر اوٹیاں مکا کے دے دو چلتی سے کیونکہ افتاری کڈیم ہونے بارے اور ہم نے بھی گھر جانا ہے کہ اب میں گھر جانا ہے کہ نہیں جانا کیوں آپ کو لینے آئیں گے آپ نے یہاں پہ رہنا ہے چلو پھر رونا نگا شاہ کو لے جائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیسے ہی گرمیاں شروع ہوتی ہیں مکھیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ ویلیج میں یہ بہت عام ہوتی ہیں لسی مکھان اور روڈیا یہ چیزیں جو ہوتی ہیں تو پھر مکھیاں بھی تو ہوتی ہیں نہ کھانے پھر